السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج تاریخ ہے پچیس محرم الحرام انگریزی تاریخ چار ستمبر ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے پن شیر میں شدید لڑائی جاری تالیبان کا قبضے کا دعویٰ مخالف گروپ کی تردید تالیبان ذرائع نے خبر رسائی دارے روٹرز کو بتایا کہ انہوں نے پن شیر پر قبضہ کر لیا ہے لیکن مخالف گروپ نے اس کی تردید کی ہے مخالف گروپ کے رہنماوں میں سے ایک عمراللہ صالح نے ان دعووں کو مسترد کر دیا کہ وہ پن شیر سے فرار ہو گئے ہیں تاہم ان کا کہنا تھا کہ صورتحال مشکل ہے بتایا جا رہا ہے کہ پن شیر میں لڑائی میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے ہیں بی بی سی کو بھیجے گئے ایک ویڈیو پیغام میں افغانستان کے سابق نائب صدر عمراللہ صالح نے کہا کہ دونوں طرف سے جانی نقصان ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایک مشکل صورتحال میں ہیں ہم تالیبان کے حملے کی زد میں ہیں لیکن انہوں نے مزید کہا کہ ہم ہتیار نہیں ڈالیں گے ہم افغانستان کے لیے کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ویڈیو شیر کر رہے ہیں کہ ان کے پن شیر سے فرار کی غلط خبریں نشر کی جا رہی ہیں تاہم بی بی سی آزادانہ طور پر ان کے مقام کی تصدیق نہیں کر سکا ادھر دوسری جانب تالیبان کے جانب سے پن شیر کا کنٹرول حاصل کرنے کے دعوے کے بعد دارال حکومت کابل میں جشن کے طور پر شدید ہوائی فائرنگ کی گئی کابل میں ہونے والی ہوائی فائرنگ پر ملہ محمد عمر کے بیٹے ملہ یعقوب نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فائرنگ کو بیت المال سے خیانت اور لوگوں میں خوف پھیلانے کا سبب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دوبارہ کسی نے ایسا کیا تو پھر وہ کابل میں نہیں رہے گا سخت کاروائی ہوگی کسی کے عہدے دوستی تعلق کا لحاظ نہ رکھا جائے گا عمارت اسلامیہ کے نائب مولوی محمد یعقوب مجاہد نے ہوائی فائرنگ کے حوالے سے سخت حکم جاری کرتے ہوئے اپنے اوڈیو پیغام میں کہا کہ مستقبل میں اگر کوئی ہوائی فائرنگ کرے گا تو وہ غیر مسلح اور قید کیا جائے گا ہوائی فائرنگ قومی خزانے نظام اور اسلامی حکومت کے ساتھ غداری ہے انہوں نے مزید کہا کہ اب کسی نے ہوائی فائرنگ کی تو سزا ملے گی ہتھیار ضبط کر لیے جائیں گے اور فائرنگ کرنے والے کو جیل میں ڈالا جائے گا واضح رہے کہ کل رات کی جانے والی اس ہوائی فائرنگ میں کچھ لوگوں کے حلاق اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں ٹوئیٹر پر پوسٹ کیے گئے پیغام میں تالیبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ہوائی فائرنگ کے بجائے خدا کا شکر ادا کریں انہوں نے مزید کہا کہ ہتھیار اور گولہ بارود آپ کے ہاتھ میں ہیں کسی کو ان کو ضائع کرنے کا حق نہیں ہے یہ گولیاں عام شہریوں کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں اس لیے بلا ضرورت گولی نہ چلائیں کابل میں کرنسی ایکسچینج بازار کھول دیا گیا تالیبان کا کہنا ہے کہ کابل میں ایکسچینج اور کرنسی ایکسچینج مارکیٹ کو دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے تالیبان کی ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹوئیٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ بازار جو کہ شہزادہ سرائے کے نام سے جانا جاتا ہے دوبارہ کھل گیا ہے تالیبان کا کہنا تھا کہ وہ ڈولر کو بیرون ملک نہیں جانے دیں گے کیونکہ اس سے معیشت کمزور ہو جائے گی پرنس محل افغانستان کا سب سے بڑا کرنسی ایکسچینج سینٹر ہے اسے قبل امریکی حکومت نے ترسیلات زرکی رقم افغانستان بھیجنے کی اجازت دی تھی اور اس کے فوراں بعد ایک بڑی بین الاقوامی منی ٹرانسفر کمپنی ویسٹن یونین نے افغانستان میں دوبارہ کام شروع کرنے کا اعلان کیا تھا تالیبان وفود کی ملاقاتیں تالیبان رہنمار شہر محمد عباس استنک زی نے اپنے وفدہ کے ہمراہ قطر میں پاکستان کے سفیر اور پاکستانی وفدہ سے ملاقات کی ہے تالیبان کے ترجمان سحیل شاہین نے اس ملاقات کے حوالے سے ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں فریق نے موجودہ افغان صورتحال انسانی امداد باہمی دلچسپی اور احترام پر مبنی دو طرف تعلقات پر تبادلے خیال کیا ملاقات میں افغانستان کی تعمیر نو تورخم اور اسپین بولدک میں لوگوں کی نقل و حرکت کو آسان بنانے سے متعلق مسائل پر بھی بات چیت کی گئی ادھر دوسری طرف قطر میں تالیبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم کے مطابق تالیبان کے یورپی ممالک کے ساتھ تعلقات کے مشن کے سربراہ ملہ عبدالحق واسک کے سربراہی میں ایک وفدن دوہا میں اطالوی سفارت خانے میں اٹلی کے وزیر آزم کے نمائندے خصوصی سے ملاقات کی ہے تالیبان کا کہنا ہے کہ اٹلی نے افغانستان کے دعوال حکومت قابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا وعدہ کیا ہے تالیبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے جمعہ کو یہ بات کہی انہوں نے ٹوئیٹ کیا آج افغانستان کے سیاسی دفتر نے اطالوی وزیر آزم کے نمائندے کے ساتھ میٹنگ کی اٹلی نے افغانستان میں اپنا سفارت خانہ پھر سے کھولنے کا وعدہ کیا ہے اطالوی وزیر آزم کے نمائندے خصوصی نے کہا کہ وہ افغانستان میں اپنے ادھور پروڈجیکٹس مکمل کریں گے اور تالیبان کے ساتھ مل کر معاشی اور انسانی حقوق کے کام کرتے رہیں گے اسے قبل تالیبان کے ترجمان سوہل شاہین نے کہا تھا کہ چین نے افغانستان میں اپنا سفارت خانہ برقرار رکھنے اور افغانستان کے لیے اپنی انسانی امداد جاری رکھنے کا وعدہ کیا ہے افغانستان میں سبق ملنے کے باوجود مغربی ممالک صدھر نہیں رہے روسی صدر ولاد امیر پوتین نے جمعہ کے روز کہا کہ مغربی ممالک افغانستان میں سبق سیکھنے کے باوجود دوسرے ممالک پر اپنی چیزیں تھوپنے کی پولیسی پر عمل پیرا ہیں روسی خبر رساء ایجنسی تاش کے مطابق پوتین نے مغرب پر اپنی اقدار کو دیگر ملکوں پر مسلط کرنے کا الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ مغرب کے تسلط کا خاتمہ ہے آخر مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسباق موجود ہیں اور انہیں صحیح طور پر سمجھا جانا چاہیے اور پولیسی کو تبدیل کیا جانا چاہیے روس کے صدر ولاد امیر پوتین نے کہا کہ اگر افغانستان ایک ملک کے طور پر اکھٹا نہیں رہتا تو کوئی ایسی سیاسی قوت نہیں ہوگی جس سے بات کی جا سکے جمعہ کو ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں ایک سیاسی قوت کو قانونی شکل دینے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جانی چاہیے ولاد امیر پوتین نے یہ بات اس سوال کے جواب میں کہی جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا روس تالیبان کی حکومت کو تسلیم کرے گا یا نہیں روسی صدر کا کہنا تھا کہ تالیبان جتنی جلدی محذب اقوام کے خاندان کا حصہ بنتے ہیں اتنی جلدی ہی ان سے رابطہ کرنا اور یہ بات منوانا آسان ہوگا ان کا کہنا تھا کہ روس نہیں چاہتا کہ افغانستان ایک ایسا ملک بنے جہاں کوئی مرکزیت نہ ہو کیونکہ اگر ایسا ہوا تو وہاں کوئی نہیں ہوگا جس سے بات کی جا سکے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا اپنے محذبان راہی حجازی کو دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں